اللہم سل tengan solutions سيدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا عالیہ و بارک سلم صلاتہ وسلام علیکی رسول لہ صل اللہ علیہ وسلم خیر و برکت کے لئے پورا مجمع اور درود پاک پڑھلیجئے اللہم سل design سيدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا عالیہ و بارک سلم محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات یہ آش کا رحمت و نور میں ڈوبا ہوا عظیم الشان نورانی جلسہ جو شہید عاظم کے نام سے مناقض ہے جس کی نسبت حضور سرکار سیدنا امام آل مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جملہ شہدائے کربلا کی طرف ہے اپنے بیان سے پہلے مناسب میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسب معمول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آشق مجدد میت حاضرہ موید ملت طاہرہ عالی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ موجزت من موجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رزوان کی مقدس نات پاک سے ہو آلہ حضرت عظیم البرکت کے تعلق سے آپ بہت ساری باتیں سن چکے ہیں آلہ حضرت عظیم البرکت نے بہت ہی اچھا ذہن و فکر دیا تھا ہندوستان کی سرزمین پر اور بیداتوں کے خلاف بیداتوں کو ختم کرنے کا پروگرام سب سے زیادہ مجدد آزم برائیلی کے تاجتار نے بنایا ہندوستان کی سرزمین پر عالی حضرت عظیم البرکت کی بنیاد پر جن بیداتوں کا خاتمہ ہوا ہے آپ ان کی فہرست اگر ملاحظہ کریں اور متعین کریں تو آپ دنگ رہ جائیں گے آج ایک غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور ذہن و فکر دیا جاتا ہے کہ امام احمد رضا خان نے بیداتوں کا رواج دیا ہے امام احمد رضا خان نے بیداتوں کا رواج نہیں دیا ہے بلکہ بیداتوں کو ختم کیا ہے عالی حضرت عظیم البرکت سے جب سوال ہوا کہ آپ یہ بتائیے کہ مزارات پر چراغن کرنا کیسا ہے تو سرکار عالی حضرت کا قلم چلا اور آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر قبر شاہ راہ کی قریب ہے یا ادھر سے کوئی راستہ ہے لوگ گزرتے ہیں تو اس سے محفوظ ہونے کے لیے اور اس کی عظمت دل میں بیٹھے اس ناتے اگر چراغ جلا رہا ہے تو بہتر ہے ورنہ مال ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں عالی حضرت نے روکا آپ سے جب سوال کیا گیا کہ قبروں پر چادریں ڈالنے کے تعلق سے آپ کیا لفتے ہیں تو سرکار عالی حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا ولی ہے تو اظہار عظمت کے لیے اس کے قبر پر ایک چادر کافی ہے بقیہ منو چادریں بیش کر غریبوں اور فقیروں میں اس کی قیمت تقسیم کر دی جائے عالی حضرت تعظیم البرکت سے جب سوال ہوا کہ مزارات پر عورتوں کا جانا کیسا ہے تو سرکار عالی حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت کسی مزار پر جانے کے لیے اپنے قدم کو باہر نکالتی ہے تو ہر ہر قدم پر اللہ کی لانت ہوتی ہے اور جس مزار پر جا رہی ہے شاہبِ قبر کی روح اس پر لانت بھیجتی ہے عالی حضرت عظیم البرکت نے سختی سے روکا اور شریعت کا قانون بیان کیا عالی حضرت عظیم البرکت سے جب محرم الحرام شریف کے تعلق سے سوال ہوا کہ مجلس محرم میں جو تقریریں ہوتی ہیں اور امام علی مقام کے حالات بیان کیا جاتے ہیں تو سرکار عالی حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ محتاط ہو کر کے اور صحیح صحیح روایتیں بیان کرنا یہ خیر و برکت کی علامت ہے آپ سے جب سوال کیا گیا کہ کہاں سے روایتیں لی جائیں تو آپ تحریر فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کی کتاب جو آئین قیامت ہے اس کو پڑھ کر کے مجلس محرم میں سنائیں اللہ اکبر عالی حضرت عظیم البرکت نے کس طرح احتیاط سے کام لیا جب آپ سے سوال کیا گیا کہ حضور تازیہ کے تعلق سے آپ کا کیا فتوہ ہے تو سرکار عالی حضرت نے ایک رسالہ ہی تحریر کر دیا اور تازیہ کے تعلق سے حکم آپ نے بیان فرما دیا اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ عالی حضرت عظیم البرکت نے کس بیدات کا رواج دیا ہے کیا عالی حضرت کا کوئی فتوہ ہے کیا آپ ڈھول بجائیے کیا عالی حضرت کا کوئی فتوہ ہے کیا آپ جس طرح سے محرم میں خرافاتیں کرتے ہیں کریں کیا عالی حضرت عظیم البرکت نے ان چیزوں کا رواج دیا ہے نہیں بلکہ ہندوستان کی سرزمین پر جب ان چیزوں کے تعلق سے عالی حضرت کا قلم چلا تب دوسرے علمانے جا کر کے ان چیزوں کے تعلق سے اپنا قلم چلایا تھا وہ سب عالی حضرت عظیم البرکت کے تابع دکھائی دے رہے ہیں وہ عالی حضرت عظیم البرکت کی ذات ہے عالی حضرت کے نشن کو سمجھو عالی حضرت اپنے آقا کی نات کہتے ہیں عشق میں ڈوب کر کے نات کہتے ہیں ان کی نات کا ایک ایک حصہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی پاک کا کوئی نہ کوئی گوشہ ہوتا ہے یا تو قرآن عظیم کی کسی بھی آیت کریمہ کا کوئی نہ کوئی ترجمہ ہے عالی حضرت عظیم البرکت اپنے آقا کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے حمد ہے خدایہ تجھے حمد ہے خدایہ عالی حضرت سے کہا گیا کہ آپ حمدِ الٰہی تحریر فرما دیں تو حمدِ الٰہی لکھتے لکھتے عالی حضرت اپنے آقا کی تعریف کس طرح کر گئے تجھے حمد ہے خدایہ وہی ربو ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بانایا وہی ربو ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بانایا یا رسول اللہ وہی ربو ہے جس نے تجھے کو ہمتن کرم بانایا ہم اے بھی ایک ماغنے کو تیرا آستان باتایا تجھے حمد ہے خدایہ تجھے حمد ہے خدایہ تجھے حمد ہے خدایہ نفاخت فیہ قادم یا حبیب اللہ رکوار پاک و مریم نفاخت فیہ قادم ہے عجب و نشان عظم مگر آمینہ کا جایا تجھے ایک نیک بنایا تجھے ایک نیک بانایا وہی ربو ہے جس نے تجھ کو وہی ربو ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بانایا اور ہم اے بھی ایک ماغنے کو تیرا آستان باتایا ہم اے بھی ایک ماغنے کو اور یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھا لے یا حبیب اللہ یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھا لے اور سب ہی میں نے چھان ڈالے سب ہی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا سب ہی میں نے چھان ڈالے سب ہی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک نیک بنایا تجھے ہم دو ہے خود آیا تجھے ہم دو ہے خود آیا آپ ذائع شیر کو سمجھتے ہوئے چلئے آلہ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے لوگو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں حضرت جبریل علیہ السلام تسلیم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہونے لگی آقا نے فرمایا جبریل یہ تو بتاؤ کہ مجھ جیسا تمہیں کہیں کوئی ملا تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بڑے بڑے درباروں کو دیکھا بڑے بڑے نبیوں کو دیکھا سب کو میں نے چھان ڈالا یا رسول اللہ آپ کی طرح میں کسی کو نہیں پایا آفاقہ گردی دام شہرِ بتاؤر زیدام لیکن ہم آفاقہ گردی دام شہرِ بتاؤر زیدام یا رسول اللہ میں سب بھوم ڈالا ہوں سب دیکھ ڈالا ہوں آپ کے مثل کا آپ کے نظیر کا میں کسی کو نہیں پایا آلہ حضرت عظیم البرکت اسی کو ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی طرح کون ہوگا حضرت جبریل علیہ السلام نے سب کو دیکھ لیا مگر کوئی نبی کی طرح نہیں ہے تو حضرت جبریل ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کون دعویٰ کرے گا کی آپ کی طرح کون ہے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف عاشق رسول امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرزوان نے اس طرح سے کی ہے اور یہی ذہن و فکر دیا ہے کہ تم اپنی زبان کو نبی کی تعریف سے تر رکھو تم اپنی زبان کو نبی ہی کی تعریف میں جاری رکھو اسی لئے علامہ آشی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیری نگاہ سے جو شئے گزرے درود پر تیری نگاہ سے جو شئے گزرے درود پر کہ ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ جس چیز کو بھی تم دیکھو نبی پر درود پڑھ دیا کرو اس لئے کہ ہر چیز آقائے قریب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انوار کے مظہر کیا انوار کی اکاسی کر رہا ہے اور سرکار نور پاک کا مظہر بن کر کے ہر چیز یہ اعلان کر رہی ہے آؤ نبی کی عظمت کو دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لو پھول کا گلاب کہہ رہا ہے نبی کی عظمت کو ملازہ کرنا ہو تو ہمیں دیکھ لو سارے پھول بول رہے ہیں نبی کی عظمت کو دیکھنا ہو تو ہمیں دیکھ لو ساری خشبویں کہہ رہی ہیں نبی کی عظمت کو دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لو یہ گلاب کے اندر خشبو کیسے آئی ہے یہ گلاب کے اندر رنگی کیسے آئی ہے تو عالی حضرت عظیم البرکت نے بہت پہلے فرما دیا کہ انہی کے بھوم آئیے سامن ہیں اور انہی کا جلوہ چامن چامن ہے اور انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلابوں میں ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلابوں میں ہے اٹھا دو پردہ اٹھا دو اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجابوں میں ہے تجھے حمد ہے خدا آج لوگوں نے حمد اگر تحریر کیا ہے تو کوئی اللہ کے حمد کو بیان کرتا ہے اللہ کی حمد ہم کر رہے ہیں جس نے آسمان پیدا کیا جس نے سورج پیدا کیا جس نے کلیوں کو پیدا کیا جس نے سبزوں کو پیدا کیا جس نے انسانوں کو پیدا کیا مگر عالی حضرت عظیم البرکت جب رب کے حمد کو بیان کرتے ہیں میرے مولا تعریف تیرے لئے ہے کہ تُو نے اپنے حبیب کی چوکھٹ ہمیں بھیک مانگنے کے لئے بتا دیا اے اللہ تعریف تیرے لئے ہے کہ تُو نے اپنے حبیب کا آستانہ مجھے دے دیا ہے اللہ اللہ عاشق رسول کا انداز سلام علیہ وسلم فرمائیے زبان ذکر رسول میں تر رہے آقا کریم کا ذکر ہر دم ہوتا رہے یہ کیوں امام احمد رضا خان نے اس طرح سے اپنایا قرآن سے ذہن مل رہا ہے رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَمَنْ عَارَدَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَنْ شَطَنْ دَنْ تَوْمْ وَنَحْسُرْهُوْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ آمَا اس کا ترجمہ آپ سمات فرماتے چلیے رب تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جس نے میرے ذکر سے موں کو پھیرا میں اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دوں گا ذرا آپ بلاحظہ فرمائیے آج ہم اور آپ دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں ہم اور آپ دنیا میں کسی بھی انداز سے جی رہے ہیں ہر ہر آدمی کے جینے کا اپنا ایک انداز ہے ہر آدمی کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے ہر آدمی کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے ہر آدمی کے اپنے زندگی گزارنے کا ایک دستور ہوتا ہے اس دستور کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتا ہے کوئی پڑھ کر کے زندگی گزارتا ہے کوئی پڑھا کر کے زندگی گزارتا ہے کوئی تجارت کر کے زندگی گزارتا ہے کوئی ملازمت کر کے زندگی گزارتا ہے کوئی امارت بنا کر کے زندگی زندگی گزارتا ہے کوئی سیاست میں جا کر کے زندگی گزارتا ہے کوئی بھیک ماغ کر کے زندگی گزارتا ہے کوئی بدماشی کر کے زندگی گزارتا ہے کوئی شرافت کے ماحول میں رہ کر کے زندگی گزارتا ہے ہر آدمی کو اپنی زندگی گزارنے کا ایک ایک دستور ہے وہ اپنے مزاج کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے لیکن آؤ ذرا دیکھو پیارے زندگی کیسی گزرنی چاہیے اور کس زندگی میں اتمنان ہے زندگی کیسی ہونی چاہیے اور کونسی زندگی گزارنے کا درس تمہیں قرآن دے رہا ہے کونسی زندگی گزارنے کا قانون تمہیں قرآن دے رہا ہے کونسی زندگی گزارنے کا وصول و ذاتہ تمہیں قرآن دے رہا ہے قرآن سے پوچھو یہ قرآن تو ہمیں بتا دے تو رب تعالیٰ کا فرمان جاری ہوتا ہے سنا اگر میرے ذکر سے موہ پھیر ہوگے تو میں تمہاری دنیاوی زندگی تن کر دوں گا رب تعالیٰ کا ارشاد کا مطلب ہوا بندے اگر تجھے زندگی گزارنی ہے تو میرے ذکر سے موہ نہ پھیرنا میری یاد سے موہ نہ پھیرنا اب اللہ فرماتا ہے میرے ذکر سے جو موہ پھیرے گا میں اس کی دنیاوی زندگی تن کر دوں گا اللہ کا ذکر ہے کیا آپ نے علماء سے سنا ہے اور سنتے رہتے ہیں کہ عبادت کروئے اللہ کا ذکر ہے نماز پہوئے اللہ کا ذکر ہے روزہ رکھوئے اللہ کا ذکر ہے حج کروئے اللہ کا ذکر ہے عبادتیں کروئے اللہ کا ذکر ہے ان سے اپنے موہ کو پھیر ہوگے تو تمہاری دنیاوی زندگی تنگ ہو جائے گی لیکن قرآن سے پوچھوئے قرآن ہم ان ساری چیزوں کو ایک عظیم ذات میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو یاد کرتے رہیں تو نماز بھی نہ چھوٹے ہم اس کو یاد کرتے رہیں تو روزہ بھی نہ چھوٹے ہم اس کو یاد کرتے رہیں تو ہماری زندگی صاف ہو پاکیزہ ہو ہماری زندگی تاہر ہو ہم ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ایسے ذکر کو اپنانا چاہتے ہیں تو آپ ذرا دیکھو آقا اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نام ہیں میرے سرکار کے دو نام تو ایسے ہیں جو بہت ہی مشہور ہیں ایک نام محمد ہے اور ایک نام احمد ہے آسپان پر نبی کا نام احمد ہے اور زمین پر سرکار کا نام محمد ہے اور بھی میرے سرکار کے تمام نام ہیں سرکار کا نام ذاکر بھی ہے سرکار کا نام ذکر بھی ہے سرکار کا نام مذکر بھی ہے سرکار کا نام لطیز بھی ہے سرکار کا نام خبیر بھی ہے سرکار کا نام سمی بھی ہے سرکار کا نام بشیر بھی ہے سرکار کا نام مدزمیل بھی ہے سرکار کا نام مددفر بھی ہے سرکار کا نام رحمت اللی العالمین بھی ہے سرکار کا نام بہت نام ہے سرکار کے سرکار کے ناموں کو شمار کرو شمار نہیں کر پاؤ گے اللہ کے حبیث کے ناموں میں سے ایک نام ان کا ذکر اللہ بھی ہے پتائیے کلا جو میرا محبوب سے مو پھیرے گا اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دوں گا جو محبوب سے مو ہٹائے گا دنیاوی زندگی تنگ کر دوں گا یہی وجہ ہے پیارے کہ محبوب نے جب کلمہ کا اعلان فرمایا تھا تو مکہ کی سردوین پر جن لوگوں نے محبوب سے اپنے مو کو پھیر لیا تھا ان کی دنیاوی زندگی تنگ ہو گئی تھی مکہ کے کافروں نے سمجھا تھا کہ ہم محمد کا کلمہ نہیں پڑھیں گے تو ہمیں زندگی اتمنان سے گزارنے کا موقع مل جائے گا لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ نبی کونین نے جیسے کلمہ کا اعلان فرمایا تھا اور جن جن لوگوں نے نبی سے مو پھیرا تو ان کا مو پھیرا ہی رہ گیا ان کی دنیاوی زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے مو نہ پھیرو نبی سے مو پھیرو گے تو کھکانا نہیں ہے نبی سے مو پھیرو گے تو کوئی دروازہ نہیں ہے نبی سے مو پھیرو گے تو جائے پناہ نہیں ہے نبی سے مو پھیرو گے تو نہ دنیا میں سکون ہے نہ آخرت تمہاری با خیر ہو سکتی ہے نبی سے مو پھیرو گے تو دنیا تمہاری تباہ ہو جائے گی رب فرماتا ہے فَإِنَّا لَهُ مَعِشَةً دَنْكَوْا نَحْشُرْحُوَيَا مَلْ قیامتِ آمَا اور صرف دنیاوی زندگی ہی تنگل ہی ہوگی بلکہ قیامت میں ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائے گی پتہ یہ چلا پیارے کہ جو نبی سے مو پھیرتا ہے قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اس کی دنیاوی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اب آؤ ذرا دیکھو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے مو پھیرا تھا یزیدیوں نے اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز امام حسین پر کس طرح سے ظلم کیا تھا یزیدیوں نے آپ واقعاتِ کربلا تو دس روز تک سنتے رہے ہیں میں نوجوانوں کے ذہن و فکر کو بدلنا چاہتا ہوں پیارے واقعاتِ کربلا سے آپ ذرا در سے عبرت تو لو اور واقعاتِ کربلا کو سننے کے بعد اپنے ایمان کو تازہ تو کر لو کی تمہارا معاملہ کیا ہوتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کربلا کی سرزمین پر کیا ذہن و فکر دیا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نہوں آپ کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں امام علی مقام کی مقدس زندگی کا جائزہ لو اور امام علی مقام کی صبح کو دیکھو شام کو دیکھو کربلا کی بھی زندگی ان کی دیکھ لو اور مکت المکرمہ کی بھی زندگی ان کی دیکھ لو اور مدینہ طیبہ کی بھی زندگی ان کی دیکھ لو آؤ ایک بات میں بتاتا چلو پیارے باپ کا بھی مشن دیستے چلو اور بیٹے کا بھی مشن دیستے چلو آج جب کچھ لو کہہ دیا کرتے ہیں کہ امام علی مقام تو اختیار کے لیے لڑے ہمیں ارز کرتا ہوں جملہ بدلو ورنہ امان و عقیبے کا جنازہ نکل جائے گا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں موجود ہیں اور حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں جب حضرت امیر معویہ اور حضرت علی میں اختلاف ہوا کس بنیاد پر حضرت علی اور حضرت امیر معویہ میں نے اختلاف ہوا آج میں بدمد حدیت کی تاریخ تمہارے سامنے رکھ رہا ہو اگر ایک بھی جملہ تاریخ کا غلط ہو تو جو چور کی سزا وہ غلام محیب بن سبحانی کی ورنہ مجد کی بدماش اولادوں سے مکوچنا چاہتا ہوں کہ تم نے تاریخ کا جائزہ کیوں نہیں لیا ہے اور تم نے دیکھا کیوں نہیں ہے اختلاف کی جر کہاں سے آئے اور کس بنیاد پر امام حسین کی شہادت ہوئی ہے کس بنیاد پر حضرت امیر معویہ اور حضرت علی میں جنگ ہوئی ہے نبی ہزار مسلمان جانبین کے شہید کس بنیاد پر ہوئی تھے آؤ ذرا دیکھو اس تاریخ کا جائزہ لو اور نتا سمجھو حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ علیلے اور جن لوگوں نے حضرت عثمان غلی کو شہید کیا ہے ان سے قصاص دیا جائے ان کو مناسب سزا دی جائے حضرت امیر معویہ کا یہی مطالبہ تھا حضرت طلحہ کا یہی مطالبہ تھا حضرت زبیر کا یہی مطالبہ تھا بڑے بڑے صحابہ کا یہی مطالبہ تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبحے کی بنیاد پر قاتلوں کو ان کے حوالے نہیں کر رہے تھے اور صبحے کے بنیاد پر سزا نہیں دی جا رہی تھی حضرت علی بھی اپنے اشتحاد میں صحیح پر ہیں اور حضرت امیر معویہ بھی اپنے اشتحاد پر صحیح پر ہیں اس اشتحاد کی بنیاد پر دوروں میں جنگ ہوئی امیر معاویہ نے فرمایا کہ جب علی ان رہزتیں نیسمان غنی کے قاتلوں کا بادلہ نہیں دلا سکتے ہیں اور انہیں سزا نہیں دے سکتے تو خلافت کے اہل دار نہیں ہیں وہ خلافت کے لائق نہیں ہیں حضرت امیر معاویہ کو حضرت مولا کائنات نے جواب دیا کہ صبح کی بنیاد پر ملزم کیسے تمہارے حوالے کر دیا جائے جب صحیح ثابت بات نہیں ہو رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہاں ہزار مسلمان جنگ میں شہید ہو گئے جب نبیہ ہزار مسلمان شہید ہوئے حضرت علی کی فوج غالب ہونے والی ہے امیر معاویہ نے نیزے پر قرآن کو بلند کر آیا جب قرآن نیزہ پر بلند ہوا تو کلواریں رک جاتی ہیں مسلمانوں کی جانبین سے اب حضرت علی آئے سامنے حضرت امیر معاویہ آئے اور مسالحت کی باتیں صحابہ میں ہونے لگی کہ صلاح ہو جائے نبیہ ہزار مسلمان دونوں جانب سے شہید ہوئے ہیں اب صلاح ہونے جا رہی ہے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو اور حضرت امیر معاویہ ہیں ان دونوں کے درمیان مسالحت کرانے کے لیے سالس کی ضرورت پڑی جس میں حضرت امر بن آس ایک بڑے عظیم صحابی ہیں اور حضرت موسیٰ اشعری یہ بڑے عظیم صحابی ہیں ان دونوں صحابیوں کو سالس متعین کیا گیا حضرت علی بیٹھ گئے اور حضرت امیر معاویہ بیٹھ گئے یہ دونوں آدمی بیٹھے اور یہ فیصلہ کرنے والے بیٹھ گئے جیسے یہ جماعت بیٹھی تھی تب تک ایک جماعت اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی اس نے کہا نہ ہم علی کو مانتے ہیں نہ امیر معاویہ کو مانتے ہیں اور نہ ہم تیسرے فیصلہ کرنے والے کو مانتے ہیں ہم نکل رہے ہیں ہم صرف اللہ کا فیصلہ مانتے ہیں بقیاء کسی کا فیصلہ نہیں مانتے ہیں وہ جماعت نکل گئی اسی جماعت کو خارجی کہا جا رہا ہے ایک جماعت نے کہا ہم امیر کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں ہم سارا معاملہ علی کے تعلق سے مان رہے ہیں انہیں شیانِ علی کہا گیا ایک جماعت بیٹھی رہی اور اس جماعت کا نظریہ یہ رہا کہ جب یہ دونوں صحابی آپس میں مسالحت کر رہے ہیں تو ہم دونوں کی صلح کو تسلیم کر رہے ہیں وہی جماعت اہل سنت جماعت ہے وہی نگات پانے والی جماعت ہے یہی سے فرقہ بندی ہوئی ہے اور شیانِ علی ایک طرف گئے اور خارجی ایک طرف گئے تو حضرت علی نے خارجیوں کا قلعہ کما کیا خارجی بدقیدگی پھیلا رہے تھے اب علی کی تلوار چل رہی ہے اور خارجی تہے تیخ کر رہے ہیں تو حضرت علی کے دور میں جب عقیدے کی بغاوت ہوئی ہے تو علی نے تلوار چلا کر خارجیوں کو ختم کیا ہے اور حسین کے دور میں جب بدعملی کی جنگ ہوئی ہے تو بدعملی سے خلاف حضرت امام حسین کو سامنے کھلا ہونا پڑا امام حسین کے جنگ بدعملی کے خلاف ہے امام کی جنگ شرابیوں کے خلاف ہے امام کی جنگ جھوٹ بولنے والوں کے خلاف ہے امام کی جنگ جواریوں اور شرابیوں کے خلاف ہے امام کی جنگ فاسق اور فاجروں کے خلاف ہے امام علی مقام کی جنگ بائیدانِ کربلا میں یہی ہے امام علی مقام نے یہ ذہن فکر دیا تھا اور اس دنیا سے امام علی مقام گئے لیکن سن لو پیارے آج حضرت امام کی شہادت تو بیان کی جاتی ہے امام علی مقام کو ایسے شہید کیا گیا کربلا میں اس طرح سے ان پر ظلم کیا گیا ایک جملہ اور بھی کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ کربازیوں میں پھستے رہتے ہو یہ ساری باتیں بیدات ہیں اور کیوں بیداتیوں کے پیچھے پر رہتے ہو امامالی مقام کا معاملہ تھا وہ ہو گیا کربلا میں جب وہ اپنے بچے کو نہیں بچا سکے اپنے جوال بیٹے کی حفاظت تحی کر سکے اپنے بھتیجوں کی حفاظت تحی کرتے تو کیوں ایسے حسین کے نام کا نعرہ لگا رہے ہو میں عرض کرتا ہوں ذرا سنجیدی سے غور کرو حسین کربلا کی سرزبین پر اپنی جان اور اپنے بچوں کی جان بچانے کے لئے نہیں گئے تھے برکہ مذہب اسلام کی حفاظت کے لئے گئے تھے اور مذہب اسلام بچانے کے لئے گئے تھے تو جس چیز کو بچانے کے لئے گئے تھے حسین نے اس کو بچا دیا اور جس کو بچانے کے لئے نہیں گئے تو حسین کو اس کو بچانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اس لئے کہ حسین کا ایمان و عقیدہ ہے کی تو جان جانی ہی ہے اور جان جانے کا ایک سبب بھی متعین ہے اور جب موت آئے گی تو ایک سکنڈ کے لیے بھی تاخیر نہیں ہو سکتی ہے یہ رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے اور مذہب اسلام کا قانون حسین نے کربلا کی سرزبین پر بچا لیا ہو نام حسین یہ ذہن فکر دے رہے ہیں اے لوگوں آؤ ذرا اپنے ذہن کو بدلو اور دیستے ہوئے چلو کہ اگر کبھی بھی اسلام کا چہرہ ظلم مفخرنا چاہے اور کبھی بھی ظلم اپنے موں کو پھیلا کر کے اسلام کے حسن کو لوٹنا چاہے نگلنا چاہے تو اے مسلمانوں تمہیں میرا کردار یاد کرنا پڑے گا تمہیں میری قربانی یاد کرنی پڑے گی تمہیں میرے ذہن و فکر کے مطابق چلنا پڑے گا یہی ذہن امام عالی مقام نے دیا تھا یوزیدیوں نے سمجھا تھا کہ ہم امام کو تو شہید کر کے اتمنان و سکون کی ساتھ لے لئے ہیں مگر ان ظالموں کو اتمنان و سکون کا ساتھ کہاں ملے گا امام تو کربلا میں شہید ہو گئے مگر ذرا امام کو دیکھو یہ امام زندہ کیسے ہیں اور یوزید مردہ کیسے ہیں امام حسین جب ظاہری حیات کے ساتھ تھے جب بھی اسلام کو امام حسین نے پست نہیں ہونے دیا اور جب حسین دنیا سے گئے تب بھی نہیں پست ہونے دیا حسین نے جب دنیا سے حسین گئے تب کیسے نہیں پست ہونے دیا ذرا تاریخ کا جائزہ لو یہی امام حسین ہیں اور جب امام حسین کے سر اقدس کو میزہ پر بلند کر کے لے جایا جا رہا تھا دمشقی کی جانی اور ایک راہب کے گرجہ گھر کے کنارے ان لوگوں نے اپنی منزل اختیار کی تھی پڑاو ڈال دیا تھا رات گزارنا چاہتے ہیں گرجہ گھر کے اندر سے راہب نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے کہا یہ بتاؤ یہ کٹے پٹے سر کیسے لوگوں کے ہیں تو کسی نے کہت گیا یہ حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کے کٹے ہوئے سر ہیں اس نے کہا تاجب کا مقام ہے جس نبی کا تم کلمہ پر رہے ہو اس نبی کے نمازے کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی ہے اس نے کہا کہ سنو امیر المومنین یزید کی اگر بغاوت کرو گے تو تمہارا بھی سر کچل دیا جائے گئے سب یزید کے بازی ہیں اس نے کہا بغاوت کا جملہ نہ کہو یہ سننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں حسین کبھی بھی کسی کی اس طرح کی بغاوت نہیں کر سکتے ہیں حسین کا مقصد صحیح ہے حسین اگر اختلاف کیا ہوگا تو کوئی وجہ ہے اچھا ایک کام کرو آج رات تم سب یہی رہنا چاہتے ہو ہاں ہماری ساری فوج یہی رہے گی یہ سارے کٹے یہ سر یہی رہیں گے ایک کام کرو کہ تم اس سر کو ہمیں دے دو کیا قیمت لوگے کہا دس ہزار درہم یا دینار ہم لیں گے کہا ٹھیک ہے ہم دس ہزار دینے کے لیے تیار ہیں سر لاؤ ہمیں دے دو امام علی مقام کا سر لیا اور لینے کے بعد اپنے گھر جاگر کے اندر لے گیا غسل دیا امام علی مقام کا شہرہ دھویا خصو لگایا امام علی مقام کے سر انوار کو رکھا تو اس کی نگاہوں کے سامنے سے حجاب ہٹ گیا وہ دیکھ رہا ہے کہ انوار و رحمت کی برسات ہو رہی ہے اس راہیب کی نگاہ میں کیا نظر آیا امام کی خدمت کرنے پر اب تو وہ بتا نہیں سکتا ہے عجیب معاملہ اس کا ہو گیا اس نے کہا اے حسین ابن علی تم سچے ہو تمہارے نانا برحق ہیں ہم کلمہ پر رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہاں تیسرا کوئی نہیں ہے پھر سر امام ہے اور کلمہ پہنے والا راہیب ہے یہی تو یزید کی موت ہے یہی حسین کی جیت ہے اس لیے کہا قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کہاں کہاں امام حسین کو تم دیکھو گے اے امام حسین کو مردہ سمجھنے والا اور یہ کہنے والے کہ امام حسین کچھ نہیں کر سکے دیکھو امام حسین کیا کر رہے ہیں امام حسین نے راہیب کو کلمہ پہایا اور کلمہ پہانے کے بعد اسلام میں داخل کر لیا یہ کلمہ ہی پہانا ہوا کہ امام علی مقام کی عظمت دیکھ کر کے وہ کلمہ پہ رہا ہے اور جب سلیرہ ہوا اور دس ہزار کی رقم اس نے ان لوگوں کو پیش کی اور سر کو پیش کرتے ہوئے کہا سنا اب تم مجھے راہب نہ کہنا اب مجھے عبداللہ کہنا اب تم مجھے حیسائی نہ کہنا اب تم مجھے مسلمان کہنا میں مسلمان ہو چکا ہوں ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں یہی قافلہ حضرت سر امام کو لے کر کے آگے بہتا ہے اور جب یزید کے وہاں یہ سر گیا تھا یزید نے کئیسی حرکتیں کی تھی وہ بھی آپ سن چکے ہیں واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے صرف ذہن و فکر میں بات اتارنا چاہتا ہوں یزیدیوں نے سوچا تھا کہ امام کے سر کو قلم کرنے کے بعد ہم نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا ہے امام کے سر کو قلم کرنے کے بعد ہم نے ترقی حاصل کر لی ہے اب ہمارے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اب ہمارے لئے کوئی دشواری نہیں ہوگی اب ہمارے لئے کوئی پریشانی نہیں ہوگی اب ہمارے مقصد میں کوئی بھی حارج نہیں ہو سکتا ہے لیکن ذرا دیکھو امام حسین نے بتا دیا تھا یہ تمہارا مقصد حاصل نہیں ہوگا میرا سر ضرور کٹ گیا ہے مگر میں نے تیرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہیں دیا ہے یہ قوم مسلم بزمردہ نہیں ہے یہ قوم مسلم بے حص نہیں ہے یہ قوم مسلم ایسی بات نہیں ہے کی نہیں جانتی ہے سارے لوگ سمجھ رہے ہیں اور تمہاری حرکتوں پر سب کی نگاہ ہے تلانچ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھیوں کو یزید نے جب اپنے دربار سے مدینہ المنورہ کی طرف بھیجا تھا اور سارے لوگ مدینہ المنورہ کی طرف آئے تھے حضرت امام علی مقام کا سر اخدست مدینہ طیبہ میں اپنی ماں کے پہلو میں دفن کر دیا گیا حضرت امام علی مقام کا لٹا پھٹا قافلہ مدینہ طیبہ میں آیا اور رو رو کر کے نانا جان کہ قبر انمر پر سارے داستان کو عرض کرنا شروع کر دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں ذرا تاریخی بات ہمیں بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ آگ بہت دھگا کیا جا رہا ہے کہ کسی قبر پر نہیں جانا چاہیے قبر کے سامنے کچھ نہیں کہنا چاہیے یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کی قبر والا سنتا ہے کی نہیں سنتا ہے میں ایسے دجال ذہن و فکر رکھنے والوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں جب امام زین العبدین کربلا کی سرزبین سے واپس مدینہ طیبہ آئے تھے وہ اپنے نانا جان کے قبر انمر پر حاضر ہو کر کے سلام عرض کیا تھا کی نہیں وہ اپنے نانا کو زندہ سمجھ رہے تھے کی مردہ سمجھ رہے تھے وہ اپنے نانا کو مددگار سمجھ رہے تھے کی مددگار نہیں سمجھ رہے تھے حضرت امام زین العبدین کا قیدہ بول رہا ہے کہ ہمارے نانا ہماری ساری باتوں کو سن رہے ہیں اور ہمارے نانا ہماری ساری باتوں کا جواب عطا فرما رہے ہیں کیوں نہیں امام زین العبدین کی بات کو حضرت امام کہ سلام کو اور حضرت امام کی فریاد کو سرکار سنیں گے فرکار نے بہت بعد میں بھی لوگوں کی فریاد سنی ہے اور آقا آج بھی فریاد ہماری سن رہے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فریاد کی بات آگئی تو نہ بتاؤں حضرت سید احمد کبیر رقائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آقایں کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہمیں ہجری پانچ سو پچپن میں حاضر ہوئے مدینہ طیبہ تو عرب کرتے ہیں یا رسول اللہ ابھی تک تو میں دور دور سے آپ کی بارگاہ ہمیں سلام کیا کرتا تھا یا رسول اللہ اب آپ کے قریب آیا ہوں روزہ اطہر پر آیا ہوں یا رسول اللہ اپنے دست مبارک کو باہر کیجئے تاکہ میں آپ کے ہاتھ کا بوسا لو تو فوراں آپ کا دست انور قبر شریف کے باہر نکل آیا حضرت سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بوسا لیا اس وقت سرکار پیرے پیرہ میرے میرہ غوث آزم بڑے پیر بھی موجود تھے اس لیے آلہ حضرت عظیم البرکت بول گئے کہ تم نبی کو مردہ کا اسے خیال کر رہا ہے نبی آج بھی زندہ ہیں اور نبی قیامت تک زندہ رہیں گے اگر نبی کو تم مردہ سمجھ لے گا تو تیرا ایمان مردہ ہو جائے گا اس لیے آلہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں مارے تکبیر مارے رسالہ مارے رسالہ شفنہ حسین عظم اس لیے آلہ حضرت عظیم البرکت زہنہ فکر دے رہے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ اور میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چھپ جانے والے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ خیال نہ کرنا آج مردہ ہی لکھنے پر اور مردہ ہی خیال کرنے پر تو مسلمانوں نے انتشار پیدا کیا جا رہا ہے مار ٹویٹ کی نوبہ تا رہی ہے اس طرح کا کلمہ پڑھ رہے ہو کہ نبی کو تم مردہ خیال کر رہے ہو اس طرح کا کلمہ پڑھ رہے ہو کہ نبی اپنے نمازے کو بچا نہیں سکے اس طرح کا کلمہ پڑھ رہے ہو کہ نبی اپنے نمازے کے لئے کچھ نہیں کر سکے میں کہتا ہوں یہ تمہارا کلمہ بیکار ہے پڑھنا اس طرح سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا قرآن اٹھا کر کے دیکھ لو ان نبی اکانین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ذرہ برابر بھی اپنے ذہن و فکر میں کسی نے کوئی بات سونچ لیا ہے اور شک و شبہ پیدا ہوا تو اس کے ایمان کا جنازہ نکل گیا ہے نبی اکانین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام ذہن الابدین نے اپنے ساری فریاد پیش کر دی اور سارا معاملہ عرض کر دیا ہے اب لوگوں نے سمجھا تھا اور یزیدیوں کا یہ ذہن و فکر جمع تھا کہ اب نہیں ہتنا ہوگا اب نہیں خطل و غرتگری کا معاملہ ہوگا پھر یزید نے مطالبہ کیا مدینہ والوں سے کہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لو مدینہ والوں نے کہہ دیا جب حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی تو ہم بیعت نہیں کریں گے جب حسین ابن علی نے جاہات نہیں دیا تو ہم ہاتھ نہیں دیں گے ایک تنہا حسین ابن علی نے انکار کیا تھا ہاتھ دینے کے لئے مگر آج پورا مدینہ انکار کر رہا ہے آج سارے لوگ انکار کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر مدینہ طیبہ کے لوگوں نے اپنا ہاتھ دے دیا مکت المکرمہ والوں نے اپنا ہاتھ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر دے دیا مگر انکار کر دیا یزید کے ہاتھ پر ہمارا ہاتھ نہیں رہے گا ہم یزید کو خلیفہ برحق نہیں مان رہے ہیں یزید ظالم نے مسلم ابن اقبا کی سرکردگی میں بائیس ہزار یا بارہ ہزار فوج دے کر مدینہ طیبہ پر چڑھائی کر دیا اور جب یزیدی لشکر مدینہ طیبہ پر چڑھ آیا ہے تو مدینہ میں صحابیوں کو شہید کیا مدینہ میں بڑھ بڑھ تابعیوں کو شہید کیا مدینہ طیبہ کی پاک دامن عورتوں کو اپنے فوجیوں پر تین دن تک حلال رکھا ان ظالموں نے اور اس طرح سے ان کی اسمتوں کو لوٹا ہے کی ایک واقعات کربلا کے بھال اور حادثات مدینہ کے بعد دس ہائی ایک دس ہزار بچے مدینہ طیبہ میں ناجائز پیدا ہوئے تھے ماذا اللہ رب العالمین اس طرح مدینہ طیبہ کے تقدس کو درباد کیا تھا یزیدیوں نے جن یزیدیوں نے یہ حرکت کی ہے کیا ان کے تعلق سے آج بھی تم کلمہ خیر کہنے کے لئے تیار ہو کیا آج بھی ان کے تعلق سے تمہاری زبان نو کھل رہی ہے کیا آج بھی اس کے مدھوشت آئیس میں تم اپنی زبان کھول رہے ہو یزید اور یزیدیوں کی حرکتوں پر نگاہ ڈالیے مدینہ طیبہ میں تین دن تک اذان نہیں ہوئی تھی مسجد نبوی میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ میں دیوانہ بن کر کے مسجد نبوی میں تھا مجھ کو یزیدی فوج نے پکڑا لیکن میں ایسے ترو تہور سے بڑھ بڑھانے لگا بولنے لگا کہ لوگوں نے سمجھا یہ پاگل ہی سے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دیا گیا وہ کہتے ہیں جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو قبرِ انور سے اذان کی آواز آتی تھی اللہ اللہ ذرا اذان کا احترام ملاحظہ فرمائیے حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں اسی اقتدام میں میں اپنے ہاتھ پڑھ لیتا تھا قبرِ انور سے اذان کی آواز آ رہی ہے اللہ اکبر آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہوتے تو قبرِ انور سے اذان کی آواز کیسے آتی آج ظالموں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ مردہ ہے ماذا اللہ لیکن جب کوئی ان کو سلام کرتا ہے تو ان کی روح ان پر واپس کر دی جاتی ہے اتنے بڑے حرام خور ہیں یہ یہ تو بتاؤ کہ جب کوئی سلام کرتا ہے کب نبی کا روضہ سلام سے خالی رہتا ہے اگر انسان سلام بھیجنے کے لیے نہیں ہے تو ستر ہزار فرشتے صبح کو حاضر ہوتے ہیں اور ستر ہزار فرشتے شام کو حاضر ہوتے ہیں نبی کا روضہ تو ایک سکنڈ کے لیے بھی سلام پیش کرنے والوں سے خالی نہیں رہتا ہے تو نبی کی روح کب کب واپس کی جا رہی ہے تجھے پتا نہیں ہے ارے نبی کے لیے موت آنی تھی فقط ایک آن کے لیے موت آئی تھی پھر ہمیشہ کے لیے نبی کی موت مر گئی ہے اس لیے کہا کہ ایک لمحہ کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی ان کی موت مر گئی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ ہے اقدس کے کنارے ان ظالموں نے مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو اونکوں کو بادھا تھا اور لید اور پیشاب جانوروں نے کیا جس کی چھینکیں ممبر پر پڑی تھی مدینہ طیبہ کو تباہ و برباد کرنے والا کیا مسلمانوں میں ہر آنے کا حق رکھتا ہے مدینہ طیبہ والوں کو دھرانے والا کیا مسلمانوں کی جماعت میں رہنے کا اسے حق ہے نہیں نہیں پیارے اور ساسق اور ساجر ہے ظالم ہے جس نے مدینہ طیبہ کی حرمت کو برباد کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے مدینہ طیبہ کی حرمت کو کھلوار بنایا وہ جیسے نمک پی گھلتا ہے ایسے ایمان کے طور پر پی گھلتا چلا جائے گا مدینہ طیبہ والوں کو جس نے ڈرائیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے مدینہ طیبہ جس نے بے حرمتی کی اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے اس کے لئے جہنم ہے جہنم کا آئندھن بنے گا جب مدینہ طیبہ والوں کے تعلق سے اس طرح نبی نے فرمایا ہے تو جو نبی کے صحابیوں کو ستائے جو نبی کے تابعیوں کو ستائے جو نبی کے غلاموں کو ستائے اس کا تعلق اسلام سے کیسے رہ جائے گا ذرا ذہن فکر حاضر کرو واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے امام علی مقام کے بعد یزیدیوں نے جانا تھا اب ہمارے لئے اتمنان و سکون کی احساس لینے کے لئے موقع مل گیا ہے یہی مسلم بن اقباس ظالم جب اس طرح سے ظلم و بربریت کا ماحول برپا کر کے مدینہ کی طرف سے ام مکت المکرمہ کی طرف روانہ ہوا تو حضرت عبداللہ ابن سبحر رضی اللہ تعالیٰ نہوں اپنے تمام جعبازوں کو لے کر کے میدان میں باہر نکل آئے اور اس فوج کا مقابلہ کیا راستے میں مسلم بن اقباس مر گیا تھا ایک دوسرا ظالم اسی پہ سالہ اور اس کی فوج کا متعین ہوا تھا ان ظالموں نے کعبہ کی بڑی حرمت بے حرمتی کی اور اس طرح سے کعبہ پر پتھر برسائے کی غلاف سے کعبہ جل گیا تھا کعبہ کی چھٹ ٹوٹ گئی تھی اور خانے کعبہ کی دیواریں ہل گئی تھی اسی خانے کعبہ کے پردے میں حضرت عبراہیم علیہ السلام تو تسلیم نے جو میڑھا زبا کیا تھا اس کی دم رکھی ہوئی تھی اس کی سینگ رکھی ہوئی تھی تبرک کے طور پر وہ بھی اسی میں جل گیا یہ ظالم لوگ پہار بو قبیش کے اوپر سے منجنیق میں پتھر رکھ رکھ کر کے خانے کعبہ پر مار رہے تھے اس طرح سے یہ پتھریں پھیک پھیک کر کے خانے کعبہ کو پاٹ رہے تھے جنسی درمیان میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کو اطلاع ملی کہ تمہارا امیر یزید مر گیا یزید کیسے مرا اس کے تعلق سے بھی ذرا ظالم فکر میں بات رکھو یزید کی موت بڑی بھیانک موت ہوئی ہے یہ کسرت سے شراب پیا کرتا تھا ایک روایت تو یہ ہے کہ اس کا فیفرہ خراب ہو گیا تھا جس کی بنیاد پر یہ بیماری میں مطلع ہو کر مرا اور دوسری روایت یہ ہے کہ یزید سیر و شکار کا بنا خوگر تھا وہ شکار کھیلنے کے لئے جایا کرتا تھا ایک روز وہ شکار کھیلنے کے لئے چلا گیا اس کی نگاہ ایک عیسائی لڑکی پر پڑ گئی لیکن اس دن وہ کچھ نہ کہہ سکا اس لئے کہ اس کے ساتھ کئی لوگ تھے وہ دوسرے دن آیا اور شکار کھیلنے کے لئے گیا تو راستہ بدل دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا تم سب یہی رہو مجھے آگے بڑھنے دو جب وہ آگے بڑھ کر کے گیا تو ایک ہرن کو دیکھا ہرن کا شکار کرنے کے لئے آگے دورا اور دورتا ہوا انہوں جا کر کے پہنچا جہاں وہ عیسائی لڑکی رہتی تھی آج یہ کچھ بات کرنا چاہا اس نے کہا تم جانتی ہو میں کون ہوں کہا کون کہا مجھ کو امیر المومنین یزید کہتے ہیں یہ اتنا سننا تھا اس لڑکی نے کہا مسلمانوں کے امیر کا طویہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا جس طرح سے تم آئے ہو بے فکری کے ساتھ اور جس طرح سے تم غیر محرم سے بات کر رہے اور ایک پرائی لڑکی سے اس نے نگاہ کو تار لیا کہ یہ ظالم ہے یہ دھوکے باز ہے یہ کبھی نہ کبھی ضرور ہماری آبرو پر حملہ کر دے گا لیکن حملہ کرنے سے پہلے پہلے میں اس کو کیفرے کردار تک پہنچا دوں گی ذرا اس لڑکی کو دیکھئے جو اپنے عزت کی حفاظت کرنا چاہتی ہے وہ ہر ہر مور پر اپنی آبرو کی حفاظت کر لیتی ہے وہ جو اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتی ہے وہ دشمن کے ماحول میں رہ کر کے بھی آبرو کی حفاظت کر لیتی ہے اس نے کہا ٹھیک ہے مجھ سے تم ملنا چاہتے ہو تو کبھی بھی تنہائی میں آؤ ملاقات کر سکتے ہو کہا میں تمہیں اپنے محل میں لے کر کے چلنا چاہتا ہوں تم امیر کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو میں ایک عظیم بیوی کی حیثیت سے میں تمہاری زندگی گزارنے کا تمہیں موقع دے دوں گا اس لڑکی نے دیکھا میری آبرو چلی جائے گی کہا ٹھیک ہے ایک روز اپنے دامن میں خنجر کو چھپا لیا اور جب یہ آیا اور اس نے لڑکی سے کہا وہ تیار ہوئی اس کے سواری پر سوار ہوئی اور جب یہ دونوں روانہ ہوئی ہے تو پیچھے سے جب یہ بے فکر ہو گیا تو اچانک اس لڑکی نے خنجر کو نکالا اور نکال کر کے پیچھے سے اس کے پیچھ میں بھونک دیا خنجر کا لگنا تھا یہ زمین پر گراہ کوت کر کے اس نے سینے پر خنجر مار دیتی ہے اور اس کو قتل کر کے وہی پھلک دیا لڑکی نکل گئی جب کچھ لوگ تلاشتے ہوئی آئے تو دیکھا اس کی لاش پڑی ہوئی تھی لے جا کر کے اٹھا کر کے اس کو دفن کیا ایک موت یہی عظید کی بتائی جا رہی ہے اور ایک شائر نے کہا ہے کہ عظید کی موت ایسی حالت میں ہوئی کہ ایک ناچنے والی لڑکی ناچ رہی تھی اور اس کے سرانے سرات کی بوتل رکھی ہوئی تھی اور بدمست پڑا ہوا تھا ایسی حالت میں اس کی موت ہوئی ہے بہرحال کس تو فجور کے ماحول میں مبتلا ہونے پر عظید کی موت ہوئی عظید مر گیا اس کا مقصد مر گیا عظید مر گیا اس کی تمنہ مر گئی عظید مر گیا اس کی تحریک مر گئی یزید مر گیا اس کا سارا کارنامہ مر گیا آپ ذرا دیکھتے چلئے یزید کیسے مرا ہے اور اس کا سارا کارنامہ کیسے مرا ہے آج بھی جو غرافیائی طور سے جائزہ لیا جائے مقام حمز کا جہاں یزید کی موت ہوئی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ جس دگہ پر یزید کی قبر بنای گئی تھی آگز کی سب سے بڑی تیکری شیشہ گلانے والی وہی لگائی گئی ہے یزید کی قبر کا پتا نہیں ہے اس کے نسان کا پتا نہیں ہے اور دوسرے مورقین لکھتے ہیں کہ جب خلافت بنو اباسیہ کا دور آیا اور بنو امیہ کی قبریں کھو دی جانے لگیں ان قبروں میں جب یزید کی قبر کھو دی گئی ہے تو جلی ہوئی ہڈیاں ملی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ملا یہ صدا یزید کے لئے متعین ہوئی یزید نے امام حسین پر ظلم کروانے کے بعد یہ سوچا تھا کہ ہمیں اتمنان کا سانس ملے گا نہیں ملا یزید عذابِ الہی میں گرفتار ہے اور قیامت تک گرفتار رہے گا یزید پر کتنا عذاب ہوگا ہم اور آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے اس لئے کہ کربلا کا سارا کارنامہ اسی کے اشارے پر ہوا تھا سارا معاملہ اسی کے اشارے پر ہوا تھا اب دیکھو جب یزیدی فوج نینہ نے سنا کی یزید مر گیا تو اس کے حسنے پست ہو گئے وہ سارے لوگ شکست کھا گئے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے مکمل طاقت کے ساتھ اپنے دیوانوں کو لے کر کے حملہ کیا اور سب کے پیچھے ڈھکیل دیا یہ سب کے سب بھاگ بے شکست کھا کر کے اب مکہ شریف والے اور مدینہ شریف والے ایراک والے ان سارے لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لیا حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر جب بیعت کیا تو مختار سقسی کوفہ سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے اعلان کیا انہیں قاتلان حسین سے بدلہ لینا چاہتا ہوں کربلا کے میدان میں جن لوگوں نے سلوک کے اٹھکے تلوار چلائی تھی ان کو میں ایک ایک چھن کر کے مارنا چاہتا ہوں حضرت امام علی مقام کے دشمنوں کا پتہ لگایا جائے گا جہاں وہ ملیں گے تحتیق کر دیا جائے گا اس کے لئے مختار سقسی نے حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بیٹے اور امام حسین کے بھائی ہیں ان سے رابطہ قائم کیا حضرت محمد بن حنفیہ نے پوری توانائی اور پوری طاقت دے دی مختار سقسی نے سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد میٹن کیا کہ اب قاتلان حسین تلاشے جائیں چنانچہ کوفہ کی سرزبین پر ایک ایک قاتل کو تلاشا جانے لگا اور تلاش کر کر کے مختار سقسی نے ان کو تحتیق کروانا شروع کیا عمر بن ساتھ کا پتہ لگایا گیا کہ یہ کہاں ہے جو کربلا کے میدان میں فوش کی قیادت کر رہا تھا جو کربلا کے میدان میں امام حسین کو اور ان کے تمام ساتھیوں کی شہادت کی ذمہ داری اپنے سر پر لے کر آیا ہے آرام کی نید سو رہا ہے پتہ لگا ہو کہاں ہے تب تک ابن ساتھ کا بیٹا آ گیا اور ابن کیا نام مختار سقسی کے سامنے پہنچا پوچھا تمہارا باپ کہاں ہے کہا ہمارا باپ اب گوشہ نشین ہو گیا ہے گھر میں رہتا ہے وہ عبادت اور ریاضت کرتا ہے اس سے سیاست سے کوئی مطلب نہیں ہے مختار نے کہا اب سیاست سے کوئی مطلب نہیں ہے اب رائے کی حکومت کہاں گئی اب کوفہ کی گورنری کہاں گئی اب سیاست کا جوش کہاں گیا ٹھیک ہے اپنے فوجیوں کا ازدستہ بھیجا یہ امری بن ساتھ کے گھر کو گھیر ہو اور پکڑ کر کے اس کا سر کٹ کر کے لاؤ لوگوں نے گھیر لیا امری بن ساتھ کو پکڑا اس کا سر کٹا اور لا کر کے مختار سقسی کے سامنے رکھا مختار سقسی نے اس کے بیٹے سے کہا دیکھ یہ کس کا سر ہے یہ ترے باپ کا سر ہے جو تو کہتا تھا میرا باپ اب گوشہ نشین ہو گیا ہے اس آین کو شہید کرنے کے بعد گوشہ نشین ہی اختیار کر رہے ہو امری بن ساتھ کے سر کو پھر پھکوا دیا اب پتہ لگایا جانے لگا کہ بتاؤ خونی کہاں ہے جس ظالم میں امام پر تلوار چلائی تھی خونی کو پکڑا گیا تو اسے تہہ تیق کیا گیا سینان کہاں ہے اسے پکڑا گیا اسے مارا گیا یہ پتہ لگایا گیا کہ ابن زیاد کہاں رہتا ہے ابن زیاد کو اطلاع مل گئی تھی کہ مختار سکی لوگوں کو لے کر ہم سب پر حملہ کر رہے مار رہا ہے اور اب ہمارے قریب کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہماری مدد کر رہے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے عبداللہ عبدالزبیر کے ہاتھ پر سارے لوگ اپنا ہاتھ دے چکے ہیں اور عبداللہ عبدالزبیر کی ساری طاقت اس کو حاصل ہے تنانچے مختار نے کہا ابن زیاد کو پتہ لگاؤ کہاں بھاگ کر کے گیا ہے دریا کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤ تھا وہاں یہ بھاگ گیا تھا مختار سکی کا چھوٹا تھا دست دستہ فوج کا پہنچا اور وہاں پر ابن زیاد کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جب یہ گرفت میں نہیں آیا بھاگا تو لوگوں نے اس کا پیچھا کیا سند لوگوں سے تلواریں چلی مگر براب بہادر تھا کچھ لوگوں کو اس نے مار دیا پھر فوج کا ایک دستہ پہنچا اور ابن زیاد پر کوٹ پڑے ابن زیاد کو پکڑا اس کے سر کو کاکا اور کاکنے کے بعد لائے مختار سکی نے وہی کوفہ کے گورنر ہاؤس میں ابن زیاد کا سر رکھا اور لوگوں سے کہا چھ سال کا عرصہ گزر گیا ہے چھ سال کے اندر اندر دیکھ لو کس طرح سے تبدیلی آئی ہے یہی دن ہے اور یہی وقت ہے جس وقت امام حسین کا سر گورنر ہاؤس میں رکھا گیا تھا وہی پر ابن زیاد کا سر رکھا گیا ہے سارے لوگ دیکھ رہے تھے تب تک ایک ساپ ظاہر ہوا اور ظاہر ہونے کے بعد اس کے نتنے میں گھسا پھر نکلا پھر گھسا لوگ کہنے لگے وہ دیکھوا گیا پھر گھسا پھر نکلا اس طرح سے غائب ہو گیا لوگ گر گئے اس کے سر کو اٹھا کر کہ ٹھینک دیا گیا اور اس پر دہی ڈال کر کہ خوخار کتوں کو چھوڑ دیا گیا ابن زیاد کی موت اس طرح سے ہوئی ہے اس کے بعد شیمر کو پکڑا گیا اور جب شیمر خبیث کو لایا گیا تو مختار سقسی نے کہا یہی وہ کھوڑ ہی کتہ ہے یہی وہ خبیث ہے جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازے پر زبردست ظلم کیا تھا اور کربلا کا سارا کارنامہ مسالحت کے ماحول پر پہنچتے پہنچتے بھی سمرزل دوشن سے بھی گر جایا کرتا تھا یہ اتنا خبیث ظالم تھا میرے سرکار نے ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور امام علی مقام تشریف لا رہے تھے نبی کریم نے امام کو دیکھا تو امام کے سینے کا بوسہ لیا اور اشاد فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک کوئی کتہ ہمارے اہل بیت اتحار کے خون میں مہدوب ہو رہا ہے جس نبی کے غیب کے تعلق سے تم باتیں کرتے ہو نبی کو غیب نہیں ہے حسین کے سینے پر چھک کر کے جو خنجر چلانے والا ہے نبی اس کی بھی خبر دے رہے ہیں وہ کوئی کتہ ہے وہی شمرزل زوشن ہے جو صفید دار اس کے جسم تر ہو گیا تھا وہ مبروز تھا مردود ادر سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہم قاتلوں میں سے وہ سمجھا جاتا ہے شمرزل کو جب پکڑا گیا وہ اپنا کپڑا پہنے ہوئے تھا مگر کپڑے کے اندر سے بھی اس کے جسم کی سفیدی دکھائی دے رہی تھی ایسا کوئی ہو گیا تھا وہ شمرزل کو پکڑ کر کے لائے گیا یہاں مختار سختی نے کہا اس ظالم کے پہلے دونوں ہاتھ کٹو اس کے بعد اس کی آنکھیں نکالو اس کے بعد اس کی آنکھا گگ اس کی گردن کٹو اس کے دونوں پہر کو کٹو ترپا ترپا کر کے اسے مارو وہ ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرنے لگا اے مختار تم ہمارے دوست تھے اے مختار تم ہم پر رحم کھاؤ اے مختار تم ہمارے تمام احسانوں کو بھول رہے ہو مختار نے کہا ظالم حضرت علی اکبر کا تلپنا کربلا کے میدان میں دیکھ لے علی اصغر کی اس طرح سے ترپیتے کربلا کے میدان میں دیکھ لے اس عین کے مقدس جسم پر تم لوگوں نے گھوڑے دوڑائے تھے اس منظر کو دیکھو آج تمہارے ساتھ وہی کارنامہ کیا جائے گا تران سے شمر زلزوشن کو مارا گیا اور مار کر کے شمر زلزوشن کی ایک ایک ہڈی چکنا چور کی گئی پھر مختار سختی نے کہا کہ اس کو آگ لگا دو اور آگ لگا کر کے اس کو جلایا گیا جب تک وہ جلتا رہا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ جل کر کے خواہ کی اس طرح نہیں ہو گیا تب تک وہاں سے مختار سختی ہٹا نہیں اس طرح سے ایک ایک قاتلان حسین کو چنچن کر کے مارا گیا تھا امان حسین کے قاتلوں پر سب سے بڑا عذاب جو آیا تھا اللہ کا جتنے لوگ کربلا کے میدان میں تھے وہ یا تو مار دئیے گئے اور اگر بھاگ کر کے ادھر ادھر سے بچے تو کہ بری موت مرے اور ان کی نسلیں دنیا میں نہیں چلی ہیں بائیس ہزار فوج کربلا کے میدان میں تھی مگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھو ان بائیس ہزاروں میں سے کسی کی بھی نسل دنیا میں نہیں چلی ہے نہ بچی کے ذریعہ سے ان کی نسلیں چلی ہیں اور نہ بچوں کے ذریعہ سے ان کی نسلیں چلی ہیں رب تعالیٰ کو یہ منظور رہی ہوا کہ ان ظالموں کے سنبوں سے صرف اللہ کی مخلوق دنیا میں بھیجی جائے ان سارے ظالموں کو وہیں سنابوت کر دیا گیا وہیں ختم کر دیا گیا ہے یزید مر گیا قتل حسین اصل میں مر گے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کہاں کہاں حسین کو دیکھو گے حسین کے خون نے کس طرح سے انتقام لیا ہے حسین کے خون نے کس طرح سے بدلہ لیا ہے ایک طرف تو ظالموں کو دنیا میں سزا مل رہی ہے اور دوسری جانب ان ظالموں کی سزا قیامت میں بھی متعین ہے جانتے ہو قیامت میں وہ سزا کیسے پائیں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ظالم لوگ میرے اس بچے کو شہید کر دیں گے تو کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ جو آپ کے نمازے کو شہید کرے گا عذاب اس پر کتنا ہوگا اس کے بدلے میں کتنا شہید کیا جائے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو اللہ کے پیغمبروں پر جب ظلم ہوا حضرت زکریہ حضرت یہیہ پر تو ان کے قتل کے بدلے میں ستر ہزار قتل کیے گئے تھے اور میرے حسین پر ظلم ہوگا میرا حسین قتل کیا جائے گا تو اس کے قتل کے بدلے میں ستر ہزار اور ستر ہزار قتل کیے جائیں گے یا رسول اللہ عذاب کتنا ہوگا ان قاتلوں پر تو آقا کریم انشاءات فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کا آدھا عذاب تو اور جہنمیوں پر ہوگا مگر جہنم کا آدھا عذاب صرف حسین کے قاتلوں پر ہوگا حسین کے باغیوں پر ہوگا حسین کے ستانے والوں پر ہوگا جہنم کا آدھا زابل پر ہوگا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ کون بتائے گا جس کو ان میں غیب ہوا ہی تو بتائے گا یہ کون بتائے گا جس کو یہ باتیں معلوم ہوا ہی تو بتائے گا کل بھی نبی کے دشمن دنیا میں موجود تھے اور حسین کے دشمن دنیا میں موجود تھے آدمی حسین کے دشمن دنیا میں موجود ہیں اور آدمی نبی اکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسمن دنیا میں موجود ہیں اب آپ اپنا ذہن ساف کر لو یہ تو قاتلان حسین کا بدلہ ہے یہ تو ان کا انجام ہے جو دنیا میں وہ دیکھے رہے ہیں اور آخرت میں ان پر کتنا عذاب ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول جانے ہیں کہ جہنم کا آدھا عذاب میرے آقا فرماتے ہیں ان لوگوں پر ہوگا ظالم کے لئے بڑا سخت عذاب ہے ظالم پر اتنا سخت عذاب ہوگا اتنا سخت عذاب ہوگا یہ جہنمی پناہ ماغنے لگیں گے اے مسلمانوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ارشاد فرمایا